اور ہیدر آباد ریجن میں بھی ساتھ شہر آتے ہیں ہیدر آباد میرپورکھا سانگھر جامشورو بنظیر آباد بدین اور لاسٹ میں ہے تھٹا اور ان کے سامنے جہاں پہ ٹرائلز ہوں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور اگر ڈیٹس کی بات کریں تو انڈر تھرٹین اور اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آجر کھان لگا رہے اور ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ مجینور باتriansب大 League ٹرائلز سے پاکستان کے لوگوں گے اور اسے تمہنے سے اوتےaf ساتھ کیوڑک Everything پاکستان کے للہنسari تمہے ہیں وہ پاکستان کے لئے کہیں ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ان ٹرائلز کے لئے پورے پاکستان سے سولہ ریجن سیلیکٹ کیے گئے ہیں جہاں پہ یہ ٹرائلز ہوں گے تو ایک ایک کر کے میں ان سارے ریجن کے نام جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان ریجن میں کون سے شہر آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ وہاں پہ جا کے ٹرائلز دینا تو چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہوں لیکن اگر آپ کو ٹرائلز دینے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ضروری ہے تو شروعات میں کروں گا کراچی ریجن اور ہیدراباد ریجن سے کراچی ریجن میں سات زون ہیں اور ہر زون کے لئے الگ الگ گراؤنڈ ہے تو آپ جہاں سے بلون کرتے ہیں آپ وہاں پہ ٹرائلز دے سکتے ہیں اور ہیدراباد ریجن میں بھی سات شہر آتے ہیں ہیدراباد میرپل خاص سانگھر جامشورو بنظیر آباد بدین اور لاسٹ میں ہے تھٹا اور ان کے سامنے جہاں پہ ٹرائلز ہوں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور اگر ڈیٹس کی بات کریں تو انڈر تھرٹین اور انڈر سکسین کے جو ٹرائلز ہیں وہ دس تاریخ ہوں گے سوائے میرپل خاص کے جہاں پہ بارہ تاریخ ہوں گے اور انڈر نائنٹین کے جو ٹرائل ہیں کراچی اور ہیدراباد ریجن میں وہ گیارہ تاریخ ہوں گے سوائے میرپل خاص کے جو کی تیرہ تاریخ ہوں گے اگر میں ایک ایک کر کے سارے ریجن کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں کیا کہتا ہوں سارے ریجن کے جو اسکرین شارٹ میں آپ کو لگا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو پوز کر کے اچھی طرح سے پڑھ لیں تو دوستو تیسری اور چوتھے نمبر پہ ملتان ریجن اور بہاولپور ریجن پاسی اور چھتے نمبر پہ لاو ریجن اور سیالکوٹ ریجن ساتوے نمبر پہ فیصل آباد ریجن ایٹھ اور نائنھ نمبر پہ لڑکنہ ریجن اور کوئٹا ریجن دسوے اور گیارے نمبر پہ ڈی ایم جمالی ریجن اور راوالپینڈی ریجن اس کے بعد آتے ہیں اسلام آباد اے جے کے اور پشاور کے ریجن اور اس کے بعد ہے بٹا آباد ریجن اور لاسٹ میں ہے فارٹا ریجن اب ٹرائلز کہاں پہ ہوں گی کس تارک پہ ہوں گی یہ سب تو آپ کو پتا چل گیا لیکن ٹرائلز ہوتی کیس ہے اگر وہ آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں تو ٹرائلز دینے کے لیے جب آپ جائیں تو ایک عدد پاسپورٹ سے اس فوٹو لے کے جائیں اپنا اوریجن فارم بھی فوٹو کاپی کے ساتھ والد کی شناکتی کار کی کاپی اور کونسینٹ فارم اپنے سرپرست کی دستکت کے ساتھ وہ بھی آپ کو لے جانا پڑے اگر آپ کو سرپرست کا مطلب نہیں پتا تو وہ بتا دوں کہ آپ کا سرپرست مطلب آپ کا جو گھر کا بڑا ہے جیسے آپ کا ابو ہو گیا آپ کا بھائی ہو گیا ان کی دستکت اور کونسینٹ فارم مطلب جو اجازت نامہ جو کہے سکتے ہیں وہ ٹرائلز فارم مکمل تفصیلات کے ساتھ وہ ٹرائلز فارم آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گی وہ آپ وہاں سے ڈاؤنڈ کر لیں پھر وہ پرنٹ کر آئیں وہ فارم پورا فل کر کے وہاں پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور جو وائٹ کیٹ ہوتی وہ آپ ضرور پہن کے جائیں اور شوز کے ساتھ وائٹ کیٹ آپ نے لازمی پہنی ہے آپ وہ لے لیں اور آپ انڈر نائنٹین اور انڈر تھرٹین میں سے آپ کوئی بھی ایک ہی ٹرائلز دے سکتے ہیں اور یہ وہ فارم جو آپ نے فل کر کے اپنے ساتھ وہاں پر لے کے جانا ہے اور اگر کسی کو فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آتا ہو تو میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا ووٹسپ نمبر تو آپ وہاں سے مجھے میسل کر لینا اور میں ووٹسپ پہ وہ بیج دوں گا آپ کو اور یہ وہ کونسنٹ فارم جو آپ نے فل کرنا ہے اور اس پر اپنے پرنٹ کی دستخط لینی ہے یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اگر آپ کو ریجسٹریشن فارم اور کونسنٹ فارم فل کرنا نہیں آتا تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کی لنک میں دے دوں گا آپ جا کے دیکھ لیجئے گا